ادھیائے ایک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ روبرٹ کیو ساکی کے انسار میرے دو ڈیڈی تھے ایک امیر اور دوسرے قریب ایک بہت پڑے لکھے اور سمجھدار تھے وہ پی ایس ڈی اور انہوں نے اپنے چار سال کے انڈر گریزویٹ کارویہ کو دو سال سے بھی کم سمیمے کر لیا تھا اس کے بعد وہ آگے پڑھنے کے لیے سٹین فورڈ یونیورسٹی یونیورسٹی آب سکاگو تتہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی گئے اور یہاں سب انہوں نے پوری طرح سے سکالرشپ کے سارے کیا میرے دوسرے ڈیڈی آٹھویں سے آگے نہیں پڑے تھے دونوں ہی اپنے کریئر میں سفل تھے دونوں نے جندگی بھرکڑی محنت کی تھی دونوں نے ہی کافی پیسہ بنایا تھا پرنت انہوں میں سے ایک تو پوری جندگی کے لیے پریشان ہوتے رہے اور دوسرے ہوایی کے سب سے امیر وقتیوں میں سے ایک بن گئی ایک ڈیڈی کے مرنے پر ان کے پریوار سرچ اور ضرورت بندوں کو کروڑوں ڈولر کی دولت ملی اور دوسرے اپنے پیچھے کرد چھوڑ کر مر گئی میرے دونوں ڈیڈی ارادے کے پکے چمتکاری اور پربھاوشالی تھے دونوں نے مجھے سلا دی پرنتو ان کی سلایں ایک سی نہیں تھی دونوں ہی شکشہ پر بہت زور دیتے تھے پرنتو ان کے دوارہ سو جائے گئے پڑھائی کے ویشے الگ الگ تھے اگر میرے پاس کیول ایک ہی ڈیڈی ہوتے تو میں یا تو ان کی سلا مان لیتا یا پھر اسے ٹھکرا دیتا چونکہ سلا دینے والے دو تھے اس لیے میرے پاس دو ویرودہ واسی ویچار ہوتے تھے کسی بھی ایک ویچار کو سیدھے سیدھے مان لینے یا نئے ماننے کے بجائے میں ان کی سلاوں پر کافی سوچ ویچار کرتا ان کی تلنا کرتا تھا اور پھر خود کے لیے فیصلہ کیا کرتا تھا سمشہ یہ ہے تھی کہ امیر ڈیڈی ابھی امیر نہیں تھے اور گریب ڈیڈی ابھی گریب نہیں تھے دونوں ہی اپنے کریئر شروع کر رہے تھے اور دونوں ہی دولت تتہ پریوار کے لیے محنت کر رہے تھے پرنتو پیسے کے بارے میں دونوں کے ویچار اور نجریے ایک دمہ لگتے ادھارن کے طور پر ایک ڈیڈی کہتے تھے پیسے کا مو ہی سبھی برائیوں کی جڑ ہے جبکہ دوسرے ڈیڈی کہا کرتے تھے پیسے کی کمی ہی سبھی برائیوں کی جڑ ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے دونوں ڈیڈیوں کی الگ الگ سلاہوں سے دکت ہوتی تھی ایک اچھا بچہ ہونے کے ناتے میں دونوں کی باتیں سننا چاہتا تھا پریسانی یہ ہے تھی کہ دونوں ایک سی باتیں نہیں کرتے تھے ان کے ویچاروں میں جمین آسمان کا فرق تھا خاص کر پیسے کے معاملے میں میں کافی لمبے سمیہ تک یہ سوچا کرتا کہ ان میں سے کس نے کیا کہا کیوں کہا اور اس کا پرینام کیا ہوگا میرا بہت سا سمیہ سوچ ویچار میں ہی گزر جاتا تھا میں خود سے بار بار اس طرح کے سوال پوچھا کرتا انہوں نے ایسا کیوں کہا اور پھر دوسرے ڈیڈی کے دوارہ کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بھی اسی طرح کے سوال پوچھتا کاش میں یہ ہے بول سکتا ہاں وہ بالکل صحیح ہیں میں ان کی باتوں سے پوری طرح سیمت ہوں یا یہ ہے کہہ کر میں سیدھے ان کی بات ٹکرا سکتا تھا بڑھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہے چونکہ دونوں ہی مجھے پیار کرتے تھے اس لیے مجھے خود کے لیے سوچنے پر مزہور ہونا پڑا اس طرح سوچنا میری عادت من گئی جو آگے چل کر میرے لیے بہت فائدہ من صابت ہوئی اگر میں ایک طرح سے ہی سوچ پاتا تو یہ ہے میرے لیے اتنا فائدہ من نہیں ہوتا دھن دولت کا ویشہ سکول میں نہیں بلکہ گھر پر پڑھایا جاتا ہے شاید اس لیے امیر لوگ اور زیادہ امیر ہوتے جاتے ہیں جبکہ گریب اور زیادہ گریب ہوتے جاتے ہیں اور مدیم ورک کرز میں ڈوبا رہتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیسے کے بارے میں اپنے ماتا پتا سے سیکھتے ہیں کوئی گریب ماتا پتا اپنے بچوں کو پیسے کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے وہ ہے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے سکول جاؤ اور محنت سے پڑھو ہو سکتا ہے وہ ہے بچہ اچھے نمبر سے کولیج کی پڑھائی پوری کر لے پھر بھی پیسے کے ماملے میں اس کی مان سکتا اور اس کے سوچنے کا ڈھنگ ایک گریب آدمی جیسا ہی بنا رہے گا یہ ہے سب اس نے تب سکھا تھا جب وہ ہے چھوٹا بچہ تھا دھن کا وشے سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا سکولوں میں شیکشن ایک اور ویبسائک نپونتاوں پر جوڑ دیا جاتا ہے نیکی دھن سمبندی نپونتا پر اس سے یہ حساب ہو جاتا ہے کہ جن سمارٹ بینکرز ڈاکٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے سکول میں اچھے نمبر آتے ہیں وہ جندگی برپیسے کے لیے سنگھرس کیوں کرتے ہیں ہمارے دیش پر جو بھاری کرز لدہ ہوا ہے وہ ہے کافی حد تک ان اچھ سکشت راجنیتاؤں اور سرکاری ادھکاریوں کے کارن ہے جو آرثک نیتیاں بناتے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ دھن کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں میں اکثر نئی صدی میں آنے والی سمشیاں کے بارے میں سوچتا ہوں تب کیا ہوگا جب ہمارے پاس ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے جنہیں آرثک اور چکت سکی ہے مدد کی ضرورت ہوگی دھن سمبندی مدد کے لیے یا تو وہ اپنے پریواروں پر یا پھر سرکار پر نربروں گے کیا ہوگا جب میڈیکیر اور سوسل سیکیورٹی کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا کس درہ کوئی دیس ترقی کر پائے گا اگر پیسے کے بارے میں پڑھائی کی جمعہ داری ماتھا پی تھا کے اوپر چھوڑ دی جائے گی جن میں سے زیادہ تر گریب ہیں یا گریب ہوں گے چونکہ میرے پاس دو پر بہوشالی ڈیڈی تھے اس لیے میں نے دونوں سے ہی سیکھا مجھے دونوں کی اس علاہ پر سوچنا پڑتا تھا اس طرح سے سوچتے سوچتے میں نے یہ بھی جان لیا کہ کسی ویکتی کے ویچار اس کی جندگی پر کتنا جبردست اثر ڈال سکتے ہیں ادھارن کے طور پر ایک ڈیڈی کو یہ کہنے کی عادت تھی میں اسے نہیں خرید سکتا دوسرے ڈیڈی ان شبدوں کا استعمال سے چڑھتے تھے وہ جھوڑ دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کے بجائے یہ ہے کہنا چاہیے میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں پہلا واقعہ نکاراتمک ہے اور دوسرا پرشنوچ ہے ایک میں بات ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے میں آپ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں میرے جلدی امیر بننے والے ڈیڈی نے مجھے سمجھایا کہ جب ہم کہتے ہیں میں اسے نہیں خرید سکتا تو ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے بجائے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں تو ہمارا دماغ کام کرنے لگتا ہے ان کا یہ ہے مطلب نہیں تھا کہ آپ کا جس چیز پر دل آجائے اسے خریدی لیں وہ لگ بگ دیوانگی کی حد تک اپنے دماغ کو کسرت کروانا چاہتے تھے اور ان کے خیال سے دماغ دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر ہے میرا دماغ ہر روز تیز ہوتا جاتا ہے کیونکہ میں اس کی کسرت کرتا رہتا ہوں یہ ہے اتنا تیز ہوتا جاتا ہے میں اس کی مدد سے اتنا ہی زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں ان کا ماننا تھا کہ میں اسے نہیں خرید سکتا کہنا دماغ کی آلشہ کی پہچان ہے حالانکہ دونوں ہی دیڈی اپنے کام میں کڑی محنت کرتے تھے پرندو میں نے دیکھا کہ پیسے کے معاملے میں ایک دیڈی کی عادت یہ ہے تھی کہ وہ اپنے دماغ کو سلا دیتے تھے اور دوسرے دیڈی اپنے دماغ کو لگاتار کسرت کرواتے رہتے تھے اس کا دیر کالے نتیجہ یہ ہے نکلا کہ ایک دیڈی آرثی گروپ سے بہت امیر ہوتے چلے گئی جبکہ دوسرے دیڈی لگاتار کمزور ہوتے چلے گئی اسے اس طرح سے سمجھے کہ ایک ویکتی ہر روز کسرت کرنے کے لیے جم جاتا ہے جبکہ دوسرا ویکتی اپنے سوپے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہتا ہے شریر کی صحیح کسرت سے آپ زیادہ تندرست ہو سکتے ہیں اور دماغ کی صحیح کسرت سے آپ زیادہ امیر ہو سکتے ہیں حالت سے اسے سواستے اور دھن دونوں کا ہی نقصان ہوتا ہے میرے دونوں ڈیڈیوں کی ویچار دھارہ میں زمین آسمان کا فاصلہ تھا ایک ڈیڈی کی سوچ تھی کہ امیروں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے تاکہ بیچارے گریبوں کو زیادہ فائدہ مل سکے جبکہ دوسری ڈیڈی سوچتے تھے ٹیکس ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اتپادن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو اتپادن نہیں کرتے ایک ڈیڈی سکھاتے تھے مہنت سے پڑھو تاکہ تمہیں کسی اچھی کمپنی میں نوکری مل جائے جبکہ دوسری ڈیڈی کی سیکھیا ہے تھی مہنت سے پڑھو تاکہ تمہیں کسی اچھی کمپنی کو خریدنے کا موقع مل جائے ایک ڈیڈی کہتے تھے میں اس لئے امیر نہیں ہوں کیونکہ مجھے بال بچوں کو پالنا پڑتا ہے دوسرے ڈیڈی کہتے تھے مجھے اس لئے امیر بننا ہے کیونکہ مجھے بال بچوں کو پالنا ہے ایک ڈیڈی ڈینر کی ٹیبل پر پیسے اور بزنس کے بارے میں بات کرتے تھے پرنطو دوسرے ڈیڈی بھوزن کرتے سمیں پیسے کی باتیں کرنے کے لئے منع کرتے تھے ایک کا کہنا تھا جہاں پیسے کا سوال ہو سرکشت قدم اٹھاؤ خطرہ مت اٹھاؤ دوسرے کا کہنا تھا خطروں کا سامنا کرنا سیکھو ایک کا ماننا تھا ہمارا گھری ہمارا سب سے بڑا نیویس اور ہماری سب سے بڑی سمپکتی ہے جبکہ دوسرے کا ماننا تھا میرا گھر میرا دائتو ہے اور اگر آپ کا گھر آپ کی نظر میں سب سے بڑا نیویس ہے تو آپ کشٹ میں ہیں دونوں ہی ڈیڈی اپنے بل سمیں پر چکاتے تھے پرانتو ان میں سے ایک سب سے پہلے اپنے بل چکاتا تھا جبکہ دوسرا سب سے آخری میں ایک ڈیڈی کا یہ اہماننا تھا کہ کمپنی یا سرکار کو آپ کا دھیان رکھنا چاہیے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے وہ ہمیشہ تنخوا میں بڑوتری ریٹائرمنٹ یو جناؤں میڈیکل لابوں بیماری کی چھٹی چھٹیوں کے دن اور باقی سویداؤں کے لیے چنطیت رہتے تھے وہ اپنے دو چاچاؤں سے بہت پرباویت تھے جو سینہ میں چلے گئی تھے اور بیس سال کے سکریہ جیون کے بعد انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ اور جیون بھر کے لیے آرام کا انتظام کر لیا تھا وہ میڈیکل لاب کے ویچار کو پسند کرتے تھے اور سینہ دوارہ اپنے ریٹائر کرمچاریوں کو دی جاری سویداؤں کی بھی تاریف کرتے تھے انہیں ویس و دیالہ کا تینیور سسٹم بھی کافی پسند تھا کئی بار نوکری سے آجیون مل رہی سرکشا اور نوکری کے لاب نوکری سے زیادہ میتوکرن ہو جاتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے تھے میں نے سرکار کے لیے بہت محنتی سے کام کیا ہے اس لیے بدلے میں مجھے یہ لاب ملنے چاہیے دوسرے ریڈی پوری طرح سے آرثک سواہولمبن میں ویسواس کرتے تھے وہ سویدہ بھوگی مانسکتہ کی ویروڈی تھے وہ یہ ہے مانتے تھے کہ اس طرح کی مانسکتہ لوگوں کو کمزور اور آرثی گروپ سے ضرورتمند بناتی ہے ان کا درڑ ویسواس تھا کہ آدمی کو آرثی گروپ سے سکشم ہونا چاہیے ایک ڈیڈی اس ڈالر بچانے کے لیے پریشان رہتے دوسرے ڈیڈی ایک کے بعد ایک نویس کرتے رہتے ایک ڈیڈی نے مجھے بتایا کہ اچھے نوکری تلاسنے کے لیے اچھا بائیوڈٹا کیسے لکھا جائیں دوسرے نے مجھے یہ سکھایا کہ کیسے مضبوط ویوسائی کو رویتیا یوزنائیں لکھی جائیں جس سے میں نوکریان دے سکوں دو پر باؤسالے ڈیڈیوں کے ساتھ رہنے کے کارن مجھے یہ ویسلیسن کرنے کا موقع ملا کہ ان کے ویچاروں کا ان کے جیون پر کتنا اثر ہو رہا ہے میں نے پایا کہ دراصل لوگ اپنے ویچاروں سے ہی اپنے جیون کو دسا دیتے ہیں ادھارن کے طور پر میرے گریب ڈیڈی ہمیسا کہا کرتے تھے میں کبھی امیر نہیں بن پاؤں گا اور ان کی یہ بوشیبانی صحیح ثابت ہوئی دوسری طرف میرے امیر ڈیڈی ہمیسا خود کو امیر سمجھتے تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے میں امیر ہوں اور امیر لوگ ایسا نہیں کرتے ایک بڑے آرثک جھٹکے کے بعد جب وہ دیوالی اپن کے کگار پر تھے تب بھی وہ خود کو امیر آدمی ہی کہتے تھے وہ اپنے سمرتن میں یہ کہتے تھے گریب ہونے اور پیسہ نئے ہونے میں فرق ہوتا ہے پیسہ پاس میں نئے ہونا ایس تھائی ہوتا ہے جبکہ گریب ستائی ہوتا ہے میرے گریب ڈیڈی یہ بھی کہتے تھے میری پیسے میں کوئی روچی نہیں ہے یا پیسہ میں تپور نہیں ہے میرے امیر ڈیڈی ہمیسا کہتے تھے پیسوں میں بہت طاقت ہے ہو سکتا ہے آپ کے ویچاروں کی طاقت کو کبھی بھی نام آپا جا سکے یا پھر انہیں پوری طرح سے سمجھانے جا سکے پھر بھی بچپن میں ہی میں یہ سمجھ گیا تھا کہ ہمیں ویچاروں پر دھیان دینا چاہیے اور اپنی ابھی وقتی پر بھی میں نے دیکھا کہ میرے گریب ڈیڈی اس لیے گریب نہیں تھے کیونکہ وہ کم کم آتے تھے بلکہ اس لیے گریب تھے کیونکہ ان کے ویچار اور کام گریبوں کی طرح تھے دو ڈیڈی ہونے کے قارن بچپن سے ہی میں اس بارے میں بہت ساو دن ہو چلا تھا کہ میں کس طرح کی ویچار دارہ کو اپنا ہوں میں کس کی بات مانوں اپنے امیر ڈیڈی کی یا اپنے گریب ڈیڈی کی حالانکہ دونوں ہی سکشہ اور گیان کو بیتپور مانتے تھے پرنتو کیا سکھا جائے اس بارے میں دونوں کی رائے الگ لگ تھی ایک چاہتے تھے کہ میں پڑھائی میں کڑھی محنت کروں ڈگری لوں اور پیسے کمانے کے لیے اچھی سی نوگری ڈونڈ لوں وہ چاہتے تھے کہ میں ایک پیشے ویچاری وکیل یا اکاؤنٹنٹ بن جاؤ یا ایم بی اے کر لوں دوسرے ڈیڈی مجھے پروت سائید کرتے تھے کہ میں امیر بننے کا رہی سے سیکھ لوں یہ ہے سمجھ لوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ ہے جان لوں اس سے اپنے لیے کیسے کام لیا جاتا ہے میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا ان شبدوں کو وہ بار بار دورایا کرتے پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے نو سال کی عمر میں میں نے یہ ہے فیصلہ کیا کہ پیسے کے بارے میں میں اپنے امیر ڈیڈی سے سیکھوں گا یہ ہے فیصلہ کرنے کا مطلب تھا اپنے گریب ڈیڈی کی باتوں پر دھیان نہیں دینا حالانکہ ان کے پاس کالیز کی بہت سی ڈگریان تھی جو میرے امیر ڈیڈی کے پاس نہیں تھی راورٹ پراسٹ کا سبب راورٹ پراسٹ میرے پسند دیدہ کبھی ہیں حالانکہ مجھے ان کی بہت سی قویتہیں پسند ہیں پرانتو دہ روڈ ناٹ ٹیکن مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کی سکشہ کا استعمال ہر روز کرتا ہوں دہ روڈ ناٹ ٹیکن وہ ہے راہ جسے چنہ نہیں گیا پیلے جنگل کی دو راہ بندتی تھی اور افسوس کہ مجھے ایک کو چننا تھا اور میں دیر تک کھڑا رہا دور تک یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ راہ کہاں تک جاتی ہے جھرمٹوں میں مڑنے سے پہلے پھر میں نے دوسری راہ چنی اتنی ہی سندر اور شاید بہتر بھی کیونکہ یہاں گھاس جاتا تھی اور کم لوگ گجرے تھے حالانکہ لوگوں کے گجرنے سے یہاں بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا اور دونوں ہی اس صبح برابر تھی پتیوں پر کالے قدم نہیں تھی اور میں نے پہلی کو اگلے دن کے لیے رکھا پر یہ جانتے ہوئے کہ کس طرح راستے نکلتے ہیں مجھے شک تھا کہ میں کبھی لوٹوں گا میں آخ مر کر یہ کہوں گا آج سے صدیوں بعد شاید ایک جنگل میں دو رہیں بڑھتی تھی میں نے کم چلی ہوئی راہ کو چنا اور اسی بات سے سارا پھرک پڑا بہت سمیہ گزر چکا ہے پر میں اب بھی راوٹ فراسٹ کی قویتہ پر چنتن کرتا رہتا ہوں پیسے کے بارے میں اپنے پڑے لکھے ڈیڈی کی سلا اور نظریہ کو نئے سننے کا میرا فیصلہ دکھت تھا پرنٹو یہ ہے ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے میرے جندگی کی دشا تیہ کر دی ایک بار میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے کس کی بات سننی ہے تو اس کے بعد میری دھن سمبندی سکشہ شروع ہو گئی میرے امیر ڈیڈی نے مجھے تیس سال سے بھی جادہ سمیہ تک سکھایا تب تک جب تک کی میری عمر انتالیس سال نہیں ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے سکھانا بند کر دیا انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ میں وہ سب سمجھ چکا ہوں جو وہ میری موٹی بودھی میں بھرنے کی کوشش کر رہی تھے پیسہ ایک طرح کی طاقت ہے پرنٹو اس سے بھی بڑی طاقت ہے ویتیہ شکشہ پیسہ تو آتا اور جاتا رہتا ہے پرنٹو اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو آپ جیادہ تکتور ہو جاتے ہیں اور آپ دولت کمانا چالو کر سکتے ہیں کیونکہ جیادہ تر لوگ سکول میں پڑھتے ہیں اور وہاں وہ کبھی یہ نہیں سکھ پاتے کہ اس پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس لیے وہ پیسے کے لیے کام کرنے میں اپنی ساری زندگی پر باد کر دیتے ہیں میری سکشہ جب شروع ہوئی تھی تب میں کیونکہ نو سال کا تھا اور اسی کارنڈ میرے امیری ڈیڈی نے مجھے جو پڑھایا وہ بہت آسان تھے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر ویچار کیا جائے تو انہوں نے مجھے تیس سال تک کل چھے مہتر پون پاٹ پڑھائی یہ ہے پوستک انہیں چھے پاٹھوں کے بارے میں ہے اور اسے بھی اتنا ہی آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے جتنا کی میرے امیری ڈیڈی نے مجھے میرے لیے آسان بنایا تھا یہ ہے پاٹ آپ کے لیے جواب کی طرح نہیں لکھے گئے ہیں بلکہ مارک درسک کی طرح لکھے گئے ہیں ایسے مارک درسک جو زیادہ امیر بننے میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی مدد کریں گے چاہے بدلتی ہوئی اس اینسٹی دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہی دھنیواد آئیے چلتے ہیں ادھیائی دو کی طرف جو ہے امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے آپ کا دن شب ہو آئیے چلتے ہیں